نمسکر دوستو ویلی سوسائٹی میں آپ صحیح کی ایک ویفر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے پی ایم کسان سمان ندھی ہو جنا کے بارے میں جی ہاں دوستو جس میں ہر سال کسانوں کو چھے جار روپے دیے جانے کا پرابدھان ہے لیکن جیسے ہی نئی سرکان موڈی سرکان نئی بنی ہوئی ہے اس میں سیوجنا کی نیم سرطوں میں جو ہے کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے جو پہلے کسان تھے جن کو دو ہیکٹیر ہے کم جمین اور کوئی لاب ملتا تھا لیکن اب یہ دائرہ جو ہے بڑھا دیا گیا ہے سبھی کسانوں کو لاب ملے گا چاہے ان کے پاس دو ہیکٹیر سے اوپر جمین ہو یا کم ہو لیکن یہاں پہ پھر بھی کچھ کسانوں کو اس لسٹ سے باہر رکھا گیا ہے یعنی کچھ ایسے کسانوں کو سارٹ لسٹ کیا گیا ہے جن کو ابھی بھی سیوجنا کا لاب نہیں مل پائے گا اب آ اگر آپ نے ابھی تک کہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے جتنے دوست ہیں جتنے ویلی گروپ ہیں سہیم پہنچا دیئے تاکہ باقی لوگوں کو اس کے بارے پتا چل سکے تو آئے دوستوں میں بینہ دیکھ کے باتا دیتا ہوں آپ کو آج کسی اپڈیٹ کے بارے میں دوستوں اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو ل ایسا نہیں پڑتا ہوں اور یہاں سے آپ کو اس کے لئے سو سائیٹی سمدھ میں جو بھی لیٹر سے جان کریں سیدھے آپ کے ایمیل ایڈرس پر مل جاتے ہیں اور یہاں سے آپ پہلے سے میمبرشپ کے لئے اپلائی کر چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیمکلی نیو سیکشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو پی ایم کشان شمان نیدھی کی یوزنہ آن لائن والا ایک لنک مل جائے گا جس پہ آپ کو پورا بتایا ہے کہ ایسی یوزنہ کی آن لائن نیم آر اور سرطوں کے بارے میں تو یہاں پہ دوچھوں یہ اس کا لنک میں دے دوں گا جہاں سے اچھے سے آپ پڑ سکتے ہیں باقی یہاں پہ میں تھوڑا سا بتایا دے رہا ہوں اس یوزنہ کی بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے لوگ سبح چناؤں میں بھاری بہومت سے جیت ملنے کی خوشنی میں جو ہے موڈی سرکار کی جو نئی cabinet meeting تھی پہلی cabinet meeting میں ہی سارے کسانوں کو اس یوزنہ کے بیتر جو چھوٹے ہوئے کشان تھے ان سبھی کو اس یوزنہ کے بیتر سامیل کی تڑھنے کا فیشلہ لیا گیا تھا اور ساتھی یہ بھی فیشلہ لیا گیا تھا کہ اب یہ جو کشان ہے اپنے نزدیکی common service center یعنی کی سیسے سینٹر جہاں سے بھی اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ بغیرہ بنواتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی سی سکیم کا لاب لینے کے لئے آوی دن کر سکتے ہیں ابھی تک پہلے کے کیس میں کیا تھا کہ لیکفال یا کس بھی آفیس میں جا کے اس کے لئے آن لائن کرنا پڑتا تھا جہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو گھوز کچھ بھی دینی پڑتی تھی یا کچھ لوگوں کو کس بھی کاری یا لیکفال کا کہنا مانا پڑتا تھا کچھ پیسے دینے پڑتے تھے تب ان کا کام ہوتا تھا لیکن ابھی جب یہ کام آدھار سینٹر یعنی کی ساملی جے common service center کے مادم سے ہو جائے گا تو وہاں پہ یہ گھوز کوری اگر لگام لگی وہاں یہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے اور ابھی باگتے ہیں تو common service center اگر آپ سنچالک ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے online registration common service center کے مادم سے کب سے start ہوگا تو اس کے لئے دو اسے بتا دوں کہ ابھی تک کا جو update ہے اس کے انسار ایس جولائی دوہ جائے ڈیسس دیس کے سب ہی common service center کے مادم سے یہ online registration ہو جائیں گے start جہاں سے یہ جو بھی کسان چھوٹے ہوئے ہیں جن کو بھی اس یوجنا کی طرح پیسے نہیں آ رہے وہ online registration کروا سکتے ہیں یا وہاں پہ جو بھی ان کی ڈیٹیل missing ہے وہ update کروا سکتے ہیں یا جنہوں نے بھی اس یوجنا کے لیے apply نہیں کیا ہے وہ اپنے نزدیک کے common service center پہ جا کے اس کو apply کر سکتے ہیں eligibleties کی بات کریں تو دوستوں پہلے کی جو eligibleties ملے گا اور اگر لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دیان دینا ہے کہ ایک دسمبر 2018 سے پہلے پہلے آپ کسان ہونے چاہیے اس کے بعد اگر آپ کے نام پہ زمین آیا ہے آپ بعد میں کسان بنے تو اس کے لئے الگ process ہے لیکن اگر آپ ایک دسمبر 2018 پہلے کے کسان ہے تو آپ کو جو ہے بنا کسی نیم سرط کے جو ہے آپ کو اس کلاب ملے گا اور یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ انکم ٹیکس پیر نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی اگر آپ انکم ٹیکس جمع کرتے ہیں کسان ہے چاہے دو ہیک ملے گا اور یہاں پہ یہاں پہ کچھ نیو گائیڈ لائنس ہے جن میں جو ہے کس کسانوں کو جو ہے اس کا علاوہ نہیں ملائے تو اس کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے بتا دیتا ہوں کہ نئی گائیڈ لائنس کے انسور پردھار منتری کشان شامان کو علاوہ نہیں دیا جائے گا وہی اسی جن کے پاتر نہیں مانے جائیں گے یادی بھول ہوش یا کسی ایرر کے کاراں ان کے خاتم پیسہ آ جاتا ہے تو اسے راجس کے بقائے کے روپ میں لے لیا جائے گا وہ آپس وص اسے رسول کر لی جائے گا یا پھر اگر خاتے میں رہتا ہے تو اس خاتے سے واپس آ جائے نکال لیتے ہیں تو اسے ان میں جمع کروانا پڑے گا راجس کے بقائے کے روپ میں ٹھیک ہے تو ابھی اس میں کون کون سے لوگ ہیں جن کو اس کا علاوہ نہیں ملے گا تو یہاں پہ جتنے بھی منتری ہیں ودائیک ہیں پور سانسرت رہے ہیں یا پور منتری ہیں اور مہاپور جلہ پنچات پرومک جلہ پنچات سادس یا سرکار کے جو بھی ویتن ہوگی کرمچاری ہیں پینسنرس ہیں کسی بھی ساروی ایکس جمع کیا ہے ڈاکٹر انجینئر وکیل چارٹر اکاؤنٹ ایسے لوگ جن کے نام سے کھیتی ہے لیکن وہ ڈاکٹر انجینئر یا چارٹر اکاؤنٹ وغیرہ ہے ایک آرکٹر ہے تو ان کو اس لیے کلاب نہیں دیا جائے گا حالکہ یہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ اور گروپ ڈیٹ کیا جیتنے بھی کرمچاری ہیں ان کو اس لیے کلاب ملتا رہے گا اگر ریشتریشن نہیں کروائیں اس کی وجہ سے کہ ہمیں اس لیے کلاب ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کے لئے آپ نزدیکی کامل سروی سنٹر ہے ریشتریشن کروا سکتے ہیں ریشتریشن کی ابھی کوئی لاچ ڈیٹ نہیں ہے آپ جب بھی چاہو تو جا کے اس کے لئے ریشتریشن کروا سکتے ہو اور یہاں پہ بات کریں پردھان منتری آلائن ریشتریشن کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے لئے تو یہاں پہ کچھ ویب سائٹ پہ جہاں پہ آپ کال کر کے اپنی جو بھی سنگیا سمادھ آنے کر سکتے کچھ بھی پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں اور نزدیکی کامل سروی سنٹر کی جانکاری یہاں اپنی لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ جو ہے اپنی نزدیکی کامل سروی سنٹر کو ڈھوڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا پی ایک کشان شمان اپنی دیو جانا کے اوپر ایک چھوٹا ساپ ڈیٹ تو آج دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہے وہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کنک ساتھ اپنی جتنے بھی دوستو ہیں جتنے بیلی گروپ ہیں ساہیم پوچھا دی جائے چینل پہ نہیں ہے تو چلکو سسکرائب کنک ساتھ بیل آئیک ہیں ضرور دبائی گئے گا اور بیلی ڈیٹیسوسائی ڈیاٹ کن پہ جاکے ممبرشپ کے لئے اب لائے